اس وقت میں موجود ہیں برنالا ٹول اس کے کچھ جو مفاصلے پہ ہیں یہاں جو تحریک لبے کے زیر احتمام سستہ رمضان بزار لگایا گیا ہے جس میں ہم نے بھی یہاں وزٹ کیا تو انتہائی کام قیمتیں ہیں جو یہ انتظامی ہیں اس سے بھی بات کریں گے کہ اس کے دل میں ان کے دل میں یہ کیسے خیال آیا اور یہ ماہ رمضان بابرکت جو مہینہ ہے اس میں جو یہ ضرورت زندگی کی اشیاء جو اتنے سستے داموں دے رہے ہیں تو اسی حوالے سے یہاں بات کرتے ہیں اور یہاں جو آپ اگر میرا کیمرہ میں لکھائیں یہاں جو مختلف چیزوں کے اسٹال لگائے گئے ہیں فروٹ ہے اس کے علاوہ جو ضرورت زندگی کی جتنی بھی آشیاں ہیں وہ ان کے چیزیں وہاں ان کے اسٹال لگائے گئے ہیں لیدہ لیدہ ان کے ریک بنے ہوئے ہیں اور اس پہ انہوں نے جو بقاعدہ جو ریٹ لسٹ بھی آویزہ کی ہوئی ہیں ہر جیس پہ جس پہ وہ جو فکس ریٹ وہ انہوں نے لگائے ہوئے ہیں اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو یہ جو پورا ہاتھ ہے جو اس حال میں جو انہوں نے لگایا ہوا ہے اس کے بھی جو ضرورت زندگی کی ایشیاں ان کی بھی جو آپ کو ویڈیو دکھائیں گے تو اسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جو سیب لگائے گئے ہیں یہ دو سو چالیس روپے کلو ہیں لیکن مارکٹ میں ان میں بہت زیادہ ریٹ ہے مارکٹ میں جو ریٹ ہے ان کا وہ ساڑھے تین سو روپے ہے اس کے بعد آپ یہ جو کیلہ دیکھ سکتے ہیں ایک سو ساٹھ روپے درجن لگایا گیا ہے بلکل بزار میں ڈائیس روپے افروت ہو رہا ہے اور یہ فریش جو کیلہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ جتنی بھی یہ اس سیٹ پہ آپ اگر دکھائے میرا کیمرومن تو یہ چینی ہے چینی پہ پچاسی روپے جو کیجی ہے اس کے بعد یہ ککنگ آئل ہے تین سو ساٹھ روپے ککنگ آئل ہے یہ اس کی قیمت جو ریس لسٹ ہے وہ عویزہ کی ہوئی ہے جو بزار میں اس کی قیمت کا سابقہ پڑھ اس کے بعد جو یہ بناسپتی ہے گئی ہے اس کی قیمت تین سو اسی روپے ہے فی کے جی اس کے علاوہ اور بھی یہ جو اس سیٹ پہ اگر میں آپ کو میرا کیمرومن دکھائے تو اس سیٹ پہ جو ہے یہ آلو پیاز ہے یہ بھی جو ہے انتہائی کام قیمت پہ ڈیڑھ سو روپے میں پانچ کلو آلو ہے اور جو پیاز ہے تین سو چالی روپے جو پیاز ہے اور حقیقت میں یہ بہت کام ریٹ ہیں مارکٹ سے بھی جو منڈی کے ریٹ ہیں وہی جو خریدوں لے کے آتے ہیں اسی ریٹ پہ ہیں یہ خربوزہ ہے جو ایک سو روپے میں بک رہا ہے لیکن یہاں اسی روپے کلو میں ہے یہ خربوزہ تو یہ مروض ہے وہ سو روپے کلو فریش مروض ہے یہ سیب بزار ٹائیسو پہ ایک سو اسی روپے کلو یہ سیب جو یہاں فروحت ہو رہا ہے تو آگے بھی یہ چیزیں کچھ ہی سیڈ پہ اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ روح خضا ہے جو بوٹل ہے دو سو پچاسی روپے اس کی بزار میں قیمت ہے اور یہاں جو دو سو ساٹھ روپے میں یہ فروحت ہو رہا ہے اس کے بعد چاول ہے سوپر چاول ہے اچھا چاول ہے ایک سو ستر روپے میں جو یہ کلو فروحت ہو رہا ہے اس کے بعد خجور ہے ڈیٹھ سو روپے کلو میں اور خجور بھی بلکل ما شاء اللہ فریش ہے اچھی خجور ہے یہ بھی فروحت ہو رہی ہے جو بزار سے میرا حال ہے یہ دو سو دو سو بیس میں جو ہے فروحت ہو رہی ہے اس کے بعد یہ دال مونگ ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک سو تیس روپے جو ہے کلو فروحت ہو رہی ہے اور دال لو بھی ہے دو سو بیس روپے کلو فروحت ہو رہی ہے اس کے لابا جو کیچپ ہے یہاں جو دیکھ سکتے ہیں ایک سو داس روپے بزار میں ریٹ ہے یہاں ایک سو نوے روپے میں ہے خالی نوے روپے میں اس کے بعد آگے بھی آپ دکھائیں یہ چاڑ مسالیں ہیں یہ بزار میں میرا سکسٹی روپے میں ہے لیکن یہاں پانچ روپے میں سکسٹی فائف ہے اور یہاں یہ فروت ہو رہا ہے تو یہ دال ماش ہے یہ جو دو سو چالی ہے بزار میں اس کی قیمت بزار میں دو سو اسی ہے اور یہاں دو سو چالیس جالیس روپے میں یہ کم یہاں سے میری ہے اور یہ فریش آٹم ہے ساری جتنی بھی چیزیں دال مصور جو ہے وہ بزار میں دو سو چالی ہے وہاں دو سو رویہ میں یہاں فروہت ہو رہی ہے اس کے بعد دال چنا یہ اس کی جو قیمت ہے ڈیٹھ سو رویہ بزار میں اس کی کیا قیمت جاری تھی ایک سو اسی غالبان نوے یہی ریٹ چاہ رہے ہیں بزار میں کالا چناcuts 160 رویہ میں ہیں بزار میں دو سو رویہ ریٹ ہے کالا چناگا یہ سفیہ چنا Thrones 2030 رویہ میں ہیں بزار دو سو ساٹھ روپے میں فروت اور اچھنا بھی بہتن بلکل فریش ہے یہ دال ماش ہے جی یہ دو سو اسی روپے ہے بزار میں غلط ساڑھے تین سو ریڈہ ہے یہاں دو سو اسی اور یہ بلکل فریش ہے اس کے علاوہ آپ اس سائٹ پہ بیسن دیکھ لیں ایک سو ساٹھ روپے اور یہاں اگر بیسن کی بات کی جو کالی میں نے یہ بیسن یہ کیجی لیا تھا ایک سو نوے روپے کا مجھے دیا گیا تھا کوٹ جمل میں اور یہ بھی سپیشل ہے فریش ہے یہ میں نے خود خریدا تھا کالی آج ادھر میں اگر آیا ہوں تو اس کا تو مجھے کال کے ریڈ کا پتہ ہے یہاں ایک سو ساٹھ روپے میں یہ فروت ہو رہا ہے کال میں نے یہ کوٹ جمل میں ایک سو نوے روپے کا لیا تھا اور یہ ماشاءاللہ کوالٹی بھی بہت اچھی ہے بلکل فریش ہے اس کے بعد یہ چائے ہے اسلام آباد پانسو نوے روپے کی جو بزار سے بہت کام قیمت میں ہو رہی ہے بزار میں میرا چھے سو پلاس ہے یہ زائد ہے اس کے بعد اس کا ریڈ چھے سو پندرہ روپے ہے چھے سو پندرہ روپے سوری اس کا ریڈ ہے لیکن پانسو نوے میں یہاں سے یہ آپ کو مل رہی ہے یہ آگے بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سی جو ایسی چیزیں ہیں یہ بزار میں ٹونٹی فائیو کیا ہے یہاں پہ ٹونٹی کیا ہے اور واقعی جو اگر دیکھا جائے تو بہت کم ریڈ ہے یہ جو چاول ہے یہ جو یہ بزار میں ڈیٹھ سو روپے فروت ہو رہے ہیں یہ جو فائن آٹا ہے آٹا بھی ہے یہ جو چیزیں بہت زیادہ کم ریڈ میں اب اس کے بعد ہم یہ ان سے بات کریں گے جو تحریک لبے کے جو امیر ہیں ان سے بھی بات کریں گے کیا ان کے دل میں کیسے خیال ہے اور انہوں نے اتنا سستا بزار لگایا جو کہ میرے خیال میں پورے اس علاقے میں اتنی سستی ضرورت زندگی کی اشیاں نہیں میرے تو ابھی ہم بات کریں گے جو یہاں کے امیر صاحب ہیں شاکر صاحب رضوی صاحب کیا کہنا چاہیں گے کیسے ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو بزار لگایا اور اتنا سستا کہاں سے لے کے آرے اور اتنے ذہن میں یہ کیسے آیا خیال کہ عوام کو یہ رلیف اس طریقے سے دیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو زیاد بھائی کا شکریہ جو کورج دینے آئے ہیں ہمارے دل میں خیال شروع سید ہے کہ ہم نے عوام کو رلیف دینا ہے تو جب دین تخت پہ آئے گا تو ہر مسئلہ حل ہوگا انشاءاللہ ہمارا مشن یہ ہی ہے کہ عوام کو رلیف دیا جائے رلیف اسے ایسے ملے گا جب عوام کو سستی چیزیں ملیں گی ادھر ہمارے علاقے میں جو چیزیں پیاز ہم نے چند دن پہلے دو سو بیس سیل کی ہے تو کراپٹ مافیا بیٹھا ہوئے اوپر سب جتنے بھی حکمران ہیں وہ کرسیوں کو پیچھے لگے ہوئے ہیں عوام کا پتہ ہی نہیں عوام گریب عوام پسی جا رہی ہے امیر امیر سے امیر تار ہوتا جا رہا ہے اور ہماری عوام جو اس وقت پسی جا رہی ہے تو یہ سب جتنے بھی ساتھی بیٹھے ہیں سب مختلف شعبہ جات کے ہیں کوئی پروفیشنل ایک بھی نہیں ہے ان کا لادہ شعبہ ہے جویف صاحب لادہ شعبہ ہے عجیب عیب صاحب ہیں شہد صاحب ہیں عفض روح صاحب ہیں کاری ولید صاحب سب مختلف ساتھیوں کے یہ کوپریٹ ہے اور رضا کرانا طور پر رات گیارہ بجدہ میں در بیٹھتے ہیں چیزیں پیکنگ کرتے ہیں اس کے بعد عوام کے لئے سستہ ریلیف فریم کیا جا رہا ہے اور ہر چیز میں تیس سے چاریس روپے ریلیف دیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ زیاد بھائی جو آپ نے ایک اچھا ایک صحافی ہونے کے ناتے ہماری دوسرے صحابی بھائی ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا ہے اور آپ بھی آپ کا بہت شکریہ تو سب سے جو اچھی بات یہ ہے کہ ہم یہ صرف ایک دن کا سٹال نہیں لگا رہے یہ انشاءاللہ پورا رمضان یکم رمضان سے لے کا تیس رمضان تک ہوگا اس میں محتلی فروڈ جو آپ پوری ڈیٹیل دے چکے ہیں تو یہ سارے ساتھی رضا کرانا طور پر کر رہے ہیں سارا سلسلہ تو بہت شکریہ کہ آپ آئے آپ نے ماری حسل افضائی کی اور آپ کے توسط اور سستی حریداری بار کر جائیں مہتر ہے اس سٹال نو اصل چے گورنمنٹ دا کامسی ریلیف دینا مگر گورنمنٹ اپنی کرسی دیو خاطر لگی ہے اصل ہے جدو جاد کرن عوام جدر مرضی جائے تو اس طرح سے یہ خیال آیا کہ اسی طریقے لبیک دے زیر احتمام یعنی کہ اپنی مدد آپ دے تحت تمام مدلہ جڑے فانڈر نے ساتھیا نے کلیکشن کر گیا تو عوام کی ریلیف دے رہے ہیں اللہ دے فضل و کرمنا اگر اے جماعت کو مدد جائے گی تو انشاءاللہ دیکھو پھر اگر اسی اپنے مدد آپ دے تحت اتنا گار سکنے ہیں تو جدو اقتدار چاہے گی تو انشاءاللہ میرے مالکی منظور ہویا تو عوام خوش آل ہو جائے گی انشاءاللہ تو اسی بھی دعا گو رہو اسی بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ تو عوام کی اپیل کرنے ہیں کہ اللہ کرے یہ چیز دی سمجھ آ جائے اور اتنی کے لبیگ کی مثلا لوگ اسے شامل ہو جانا تو اپنی لئے کے سولت جڑیہ ہو مستقل مزاجی دی بنیاد ہے تو اللہ کرے تو ساڑھیا ہی دعا ہے کہ لوگوں کا اپیل ہے کہ اس جماعت نالتاون کرن تاکہ جماعت برے سر اقتدار آگئے لوگوں کی ریلیف دے سکے انشاءاللہ جزاک اللہ جی